اور مقام ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان نمازیں بھی پڑھتا رہے اگر ہم اہلِ بیعت کا بغز اس کے دل میں ہوگا تو ضرور جہنم میں داخل ہوگا اب یہ اتنی زیادہ احادیث کی موجودگی میں اہلِ بیعت کی محبت یا ان سے بغز کی وجہ سے ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا کوئی چھوڑنے والی بات ہے جبکہ امت نے حضور کی نصیت غدیرِ خم کی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہوں قرآن اور اہلِ بیعت جو مسلم شریف میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں قرآن کو پکڑ لینا اس میں ہدایت ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہے میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہلِ بیعت کے معاملے میں میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا لیکن امت نے نہ اہلِ بیعت کو زندہ چھوڑا نہ قرآن کو پکڑا اولٹ چلے قرآن کو چھوڑ دیا اور اہلِ بیعت کے ساتھ حضرِ سلوک کیا حضور کو قبر میں گئے پچاس سال ہوئے اور آپ کی پوری نسل قتل کر دی سوائے چند لوگوں کو گئے تو نبی الاسلام جب امت کو اس طرح کی نصیتیں کر کے جائیں تو اس کا اینڈ ریزارج پھر یہی نکلنا ہے میرے بھائی کہ اہلِ بیعت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوں گے تو دفاع کرنے کے لیے بھی تو لوگ کھڑے ہوں گے سننی شیعہ کنفلیٹ سے اٹھ کے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری باتیں اب بھی مستقبل میں جب جب مجھے کوئی چیز پتا چلے گی جو اس میں بہتر موقفہ میں اڈاپٹ کروں گا اور اپنی غلطی کو مانوں گا کسی شخص کو اس کی غلطی ماننے پر یہاں تو غلطی بھی نہیں تھی میں نے ایک سٹیپ تیہ کیا کہ وہ جو موقف تھا جو میں نے اڈاپٹ کیا تھا قرآن و سنت کے بغیر تمہارے بابوں کے کہنے پہ میں نے ایک بابا چھوڑا احمد بن عمل کہ ان کا موقف مشاجرات صحابہ پہ غلط ہے جب وہ خود حدیثیں مسند احمد میں لے کے آ رہے ہیں جنگ جمل صفی نیروان پہ اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کرو وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لیکن رسول اللہ کی زبان بند کر دو نعوذ باللہ پہلے خلیفہ کے مخالفین مرتد واجب القتل دوسرے خلیفہ کے مخالفین کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے مخالفین جب بلوائی خارجی علاقے وہ خارجی نہیں تھے خوارج کی ٹرم جو ہے حضرت علی کے زمانے میں آئی ہے چوتھے خلیفہ کے مخالفین اے رضی اللہ عنہ تو جو ابو دو ترمزی کی حدیث ہے وہ کدھر گئی اور ابو دو ترمزی میں یہ گئے حلافت تیس سال تک ہے ابو بکر کے دو سال وہ صاحبی کہتے ہیں صفینا جو حدیث کے راوی ہیں عمر کے دس سال عثمان کے بارہ اور علی کے چھ سال اس میں پانچ مہینے حسن بن علی کے بھی شامل ہیں اور جب پوچھا گیا کہ یہ بنو عمیہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ شریر ترین بادشاہ ہیں ان کی پیڑ سے یہ جھوٹ نکلے جو کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے علی علیہ السلام لکھا ہے امام دعود نے اور مصنف ابن ابی شہبہ اور مصنف ابی دعود یہ حدیث میں آگے الفاظ ہے وہ راوی پوچھتا ہے اس صحابی سے کہ یہ پھر معاویہ کیا ہوئے انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں یہ خلیفہ راشد نہیں ہے ہم عزت معاویہ کو خلیفہ بھی نہیں مانتے بادشاہ مانتے ہیں خلیفہ ایک متبرک ترم ہے جو خلیفہ راشدین پہ بولی جاتی ہے ویسے تو آپ بے شک شباز شریف کو بھی خلیفہ آج کہہ لیں یا پہلے عمران خان کو بھی کہتے رہے ہیں آپ کے کہنے سے کوئی نہیں ہوگا آپ یزید کو بھی کہہ لیں لیکن یہ حکمران ہے ان معنوں میں آپ خلیفہ کہیں گے جو خلافت ایزے ترم خلیفہ راشد ہے وہی پانچ ہے ابوبکر عمر عثمان علی حضر بن علی یا بعد میں کسی درجہ میں عمر بن عبدالعزیز تو واضح اس میں موجود ہے کہ بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں حضر معاویہ اور مصنف ابن نبی شہبہ میں تو الفاظ ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہے اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے جو مصنف دیامت کی عدیث ہے کارٹ کھانے والی ملوکیت خلافت راشدہ کے بعد تو یہ تو سٹارٹ کرتے ہیں بعد میں حضر صفینا نے وہ ساتھ ہی سٹارٹ کر دی ہے کہ پہلا بادشاہ یزید نہیں ہے پہلا بادشاہ کون ہے معاویہ ابن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ نوح ہم تو اعترام سے نام لیں گے تو یار اگر کسی بندے کو وقت کے ساتھ کے لیے روا کہ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا یہ بابے نے غلط کہا ہے اب بھی ہمیں کئی باتیں جب وقت کے ساتھ کلیر ہوتی ہیں تو ہم اس میں ایک سٹر دیکھیں امام بخاری سے میری عقیدت کسی سے ڈھکی چھپی ہے شاید بارہ سو سال میں امام بخاری کو اس طرح کسی نے پروجیکٹ نہ کیا اور دنیا کے سامنے جس طرح ہمارے اس پلیٹ فارم نے بخاری بخاری کی رٹ لگوائی ہے اہل ادیس نے کیا لیکن وہ اپنے فرقے کی حد تک نا پوری دنیا میں تو ان کو کیا اوقات ہے آپ کو بتا ہے مسجد میں چلے جائیں تو لوگ مسجد ہوتے تھے بریلوی دیوبندی شیعہ کبھی یہ بخاری کا نام اعترام سے لیتے تھے ہم نے کس لیول پہ جا کے امام بخاری اس کے باوجود فاتح خلف الامام کے مسئلے میں میں نے امام بخاری سے اختلاف کیا کہ امام بخاری کا تفرد ہے کہ جہری نمازوں میں بھی زبردستی پیچھے فاتح پڑی جائے اگرچہ انہوں نے اپنے لئے اسکیپ روٹ چھوڑا ہے جز القراء کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں واضح ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو قرآن جب پڑھا جائے تو خموشی سے اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور حدیث کہتی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں لَا صَلَاةَ لِمَلَّمْ يَكْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا تو امام بخاری نے مقدمے میں اپنی کتاب کے لکھا ہے کہ ہم نے قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے حدیث پہ بھی کرنا ہے تو اب کیا کریں تو انہوں نے کہا سلف یہ کرتے تھے کہ سکتا کیا کرتے تھے جب امام قرآن کر رہا ہوتا تھا پیشے کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا تھا اس وقفے میں پڑھتا تھا جو بودود میں حدیث ہے نبی الاسلام کے دو سکتے ہوتے تھے ایک فاتحہ سے پہلے سنا پڑھنے کے لیے اور دوسرا رگو میں جانے سے پہلے وہ ہر رکت میں ہوتا تھا امام بہاری نے اپنے آپ کو بڑا بچایا ہے انہوں نے جو ہے وہ قرآن پہ بھی عمل کی بات کی حدیث پہ بھی عمل کی بات کی لیکن یہاں پہ حدیث کہتے ہیں نہیں امام پڑھ بھی رہا تب بھی دب کے رکھو اور میں نے بھی یہی کہا تھا دوزار چودہ تک میں یہ کہتا رہا ہوں ایون دوزار چودہ چھوڑتے دوزار ستنہ تک یہی کہتا رہا ہوں پھر میری وہ نیو فاتح خلفل امام والی ویڈیو ریکارڈ ہوئی جس میں میں نے کہا یہ غلوب پہ مبنی ہے جاہری نوازوں میں سکتے اگر امام کرے تو بہت اچھی بات اگر نہ بھی کرے تو آپ کا سن لینا پڑھنے کے حکم میں داخل ہے اور یہ امت کی اکثریت کا موقف ہے امام انیفہ تو خیر سائیڈ پہ ہے وہ تو یعنی اس میں کبر ہوئی جائیں گے آمام انہم بھل امام شافعی امام مالک خضرص امام مالک اور خود اہل عدیس کے آم بڑی پرسنلٹی ابن تیمیہ ان کا یہ موقف ہے اور میں نے پورا وہ پھر ڈاکٹرن کلیر میں نے امام بہاری سے اختلاف کیا اس مسئلے میں رسپیکٹ اپنی جگہ تو وقت کے ساتھ چیزیں جب کلیر ہوتی ہیں تو انسان ایک سٹیپ تیہ کرتا ہے کہ ہاں یار اس معاملے میں میں کتنا عرصہ ہی کہتا رہا کہ مٹھی کے بعد داڑی رکھنا افضل ہے میری مٹھی سے زیادہ ہے میں نے کبھی کاٹی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں پڑی نیچرل ہی اتنی ہے سچی داڑی ہے لیکن پھر میں نے جب داڑی کے اوپر دکت نظر سے دیکھا تو پھر میں نے رجوع رکارڈ کر رہا ہے کہ نہیں جو مٹھی اس نیت سے رکھتا ہے کہ حضور کی نیچرل مٹھی تھی اور بڑی نہیں نہ ہر تک تھی اس پہ ویڈیو میری مسئلہ 33 رکارڈڈ ہے اب پچھلے دنوں بھی ایک سیشن میں تفصیلی رکارڈنگ ہے وہ کچھ عرصے میں آ جائے گی اس کے لئے افضل ہے مٹھی کے بعد کٹنا کیونکہ تینوں صحابہ جو راویانِ احادیث ہیں داڑی بڑھانے والی حضرت ابو رہرہ ابن عباس اور ابن عمر تینوں مٹھی کے بعد داڑی کٹتے تھے تو میں نے کہا کہ اس کے لئے وہ افضل ہے کہ وہ کٹ دے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی نیچرل اتنی تھی میری بھی نیچرل جتنی میں میں نیچرل رکھوں گا وہ ایسا رکھیں اسمان بھائی کی مٹھی سے کتنی بڑی ہے میں نے کبھی ان کو کہا کہ کٹو میں نے خود نہیں کبھی کٹی یہ دیکھیں میری تو ان ایون کئی وال بڑے ہوئے ہیں کبھی نہیں کٹے کہ برابر کر لیں لیکن میں نے موقع فرکارڈ کر رہا ہے کہ نہیں یہ مٹھی کے بعد رکھنا کوئی افضل نہیں ہے جو رکھنا چاہتا ہے اس کے لئے وہ افضل ہے جو حضور کے برابر رکھنا چاہتا ہے ان سے نہیں بڑھنا دینا چاہتا ہے اس کے لئے وہ افضل ہے تو سٹیف وائز میں نے چیزوں کو لرن کیا کہ ہاں یار اس میں مزید دیکھیں میں پہلے آپ کو مزاروں پہ جانے سے روکتا تھا کبروں پہ نہیں مزاروں پہ کبروں پہ تو جانا ہے مسلم شریف کی عدیس ہے کبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے لیکن مزاروں پہ جانے سے روکتا تھا کہ یار یہ بے جائی کے اڈے بنے میں شرکی اکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں پہ مرد و عورت کا اقتلاط ہے لیکن اب میں نے آپ کو اجازت دی ہے اس بزرگ نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ چھپ چھپ کے کیے لوگوں سے اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے جان بوچ کے کیے یا انجانے میں کیے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی جب کہتے ہیں بزرگ نے توبہ کر لی پہلے کے کردہ رہا ہو کہتے ہیں نا بیزید بستامی جو ان کے دادا آتش پرست تھے اور بعد مسلمان ہوئے پہلے تھے آتش پرست حیسن نا پہلے تھے کام پایا نا بعد ہی بھی پایا ہے لیکن وہ چھوڑ دو تو اے اللہ ان کے چھوٹے بڑے جو چھپ کے کیے جو ظاہر کیے وہ گناہ ماف کرتے اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے اے اللہ ان پہ گنجہ سام مسلط نہ ہو تو یہ بلند آب سے وہاں دعائیں کریں اور جائیں جس مزار پہ آپ نے جانا ہے دیکھیں میں نے رجوع رکارڈ کروایا ہے تو میرا رائٹ ہے اس اعتبار سے جہاں جہاں کوئی چیز کلیر ہوتی ہے میں مزید ایک سٹیپ وہ بھی میں نے ہائلائٹ کی کہ مجھ سے بعض اوقات یعنی اگنورنس میں میں نے وہ چپل الٹی کرنے والے مسئلے میں الیاس قادری صاحب کے اوپر ٹانٹ کیا تھا وہ ویڈیو چار لاکھ لوگ دیکھ گئے مجھے بعد میں کسی بتایا کہ انہوں نے تو اس کے اولٹ بات کیوئے انہوں نے تو وہی بات کی جو آپ نے کیوئے وہ مجھے کسی بھائی نے کہا کہ میں نے کلیپ دیکھا اس کے بعد میری توبہ میں جب تک کلیپ خود نہ دیکھوں میں تو کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم ہی نہیں کرتا میں نے اس کے بعد روجو رکارڈ کروایا پچھلے دنوں بھی میں وہ ایک زمنا نے ایک پرچی پڑھ رہا تھا وہ یعنی قبر کے حوالے سے کہ یہ جو زیادہ حسنہ اس میں اب ظاہر ہے وہ تو حدیث ابن ماجہ میں اور ترمزی میں موجود ہے لیکن میرا اس طرف دھیان اس وقت نہیں گیا میں نے وہ باپا جانی دماغ پر چاہتے ہیں میں نے کہ یہ باپا جانی کا فرمان ہے یعنی وہ جو ایک حسنے کے خلاف ایک مہم کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے نا کہ ہر وقت جو ٹسوے بہاتا رہے یا روتا رہے وہ کوئی مومن ہوتا ہے اور حسنہ کوئی